پنجاب کا بینہ نے گورنر ہاؤس میں حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان نے وزرہ سے حلف لیا حلف اٹھانے والوں میں رانا اقبال، سیف الملوک کھوکر، خواجہ امران نظیر، حسن مرتزہ شامل حکومت اتحادی جماعتوں کا مشترکہ فیصلہ حکومت اتحادی جماعتوں کا فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی جوائے کی حکومت اتحادی کل صبح ساڑھے دس بچے مشترکہ پریس کانفرنس میں اہم اعلان کریں گے حمزہ شہباز اکثریتی ووٹ لے کر وزیراعلا منتخب ہوئے عدالت فل کورٹ بنانے کی درخواست کو سنجید کی سے سنے قانونی معاملات کچھ ایسے ہیں جو حل طلب ہیں پارٹی اراکین اپنے سرورا کی ہدایت پر ووٹ دینے کے پابند ہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی پریس کانفرنس عطاولہ تارڈ بولے فواد چہدری کی جانب سے لگائے گا الزمات کو مسترد کرتے ہیں نون لیگ نے کبھی اداروں کے خلاف موہم نہیں چلائی مینڈیٹ کی بھی توہین کی جو انہوں نے ووٹس حاصل کیے تھے ان کے بھی توہین کی تو آپ نے دیکھ لیا کہ عوام نے ان کا زمنی انتخاب میں کیا حشر کیا وہ سب جو ہیں بے شمار انتظامیاں کی سپورٹ کے باوجود بے شمار وسائل ہونے کے باوجود منڈیاں لگائی گئیں لیکن لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دی کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں منڈیاں لگائی گئیں پھر بھی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا پنجاب میں اکثریت کی بجائے اقلیت کو جھتوایا گیا ڈیپٹی سپیکر ملک سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کی پریس کانفرنس پی ٹی آئے اور پی ٹی ایم کی سیاست جھوٹ پر مبنی ہے امیر جماعت اسلامی سراصل حق کا کہنے کے غلط معاشی پولیسیوں کی وجہ سے ڈالر آسمان پر اور روپیہ کاغذ کار ٹکڑا بن گیا ملک میں مہنگائی بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ آروج پر ہے ملک میں اس وقت سیلیکشن نہیں الیکشن کی ضرورت ہے نو سال میں خیبر فقمقام میں کچھ نہیں بدلا محرم الحرام میں امن و امان کی خیام کو یقینی بنایا جائے لاہور اور اسلام آباد میں کنٹرول روم قائم کیے جائیں گے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین ہم آہنگی کے لیے کام کریں چادر اور چار دیواری کا تقدس پہ مال نہیں ہونا چاہیے چیرمن متحدہ علماء بورٹ پنچاب حافظ طاہر محمود اشرفی کی پریس کانفرنس انکم ٹیکس جو ہے وہ تین سو روپے سے آٹھ ہزار روپے اسی طرح باقی ٹائر ہے ہمارے سپیر پارٹس ہے ہمارے ایک جگہ ڈیوٹی نہیں لگی مختلف بد پہ جو ہے اس لیے ہم تمام دوست اس وقت اعلان کر رہے ہیں کہ دو تاریخ سے پورا پاکستان باندھو گا ٹرانسپورٹرز کا ٹوکن ٹال ٹیکس اور انکم ٹیکس میں بیجا اضافہ نامنظور ٹرانسپورٹرز ایکشن کمیٹی نے دو اگس کو پیاج ہر تال کا اعلان کر دیا چیرمن ٹرانسپورٹرز ایکشن کمیٹی اسمت اللہ نیازی کہتے ہیں جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہر تال جواری رہے گی حکومتی ٹیکسز میں اضافہ سے قرائے مزید بڑھانا پڑیں گے قرائے بڑھا کر عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے ٹول انکم اور ٹول ٹیکس میں بلا جواز اضافہ واپس لیا چائے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے تناسب سے قرائےوں میں کمی نہ ہوئی مسافر پبلک ٹرانسپورٹ پر زائد قرائے ادا کرنے پر مجبور پبلک ٹرانسپورٹرز نے قرائے بیس افیصد کم کرنے کا اعلان کیا تھا کہ قرائےوں میں کمی کا اعلان صرف اعلان ہی تھا عمل نہ ہو سکا اور شدید حبس میں شدید لوڈ شائیڈنگ جینا مخال ہو گیا کلندر پورا کے علاقہ میں شہری سڑکوں پر نکل آئے ایک ہفتے کے دوران گھنٹوں بجھلی کی لوڈ شائیڈنگ کی جا رہی ہے آئے روز فنی خرابیوں کے باعث بھی بجھلی کی بندش معمول بن چکا ہے علاقہ مکینوں کی دخائی لیسکو اور حکومت کے خلاف شدید نارے باسی